اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست عابد حسین آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بائنینس ایکسچینج کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ٹریڈنگ کس طرح کرنی ہے کس طرح ہم نے کوئن کو خریدنا ہے اور کس طرح ہم نے کوئن کو سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے میں پہلے آپ کو ایک آورویو چھوٹا سا دے دیتا ہوں بائنینس ایکسچینج کا اس کے انٹرفیس کا سب سے پہلے جب ہم بائنینس ایکسچینج پہ آتے ہیں تو یہ کچھ انٹرفیس ہم کو اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے اس میں باٹم سائٹ پہ آپ دیکھیں نیچے والی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پانچ اپشن دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلا اپشن ہوم کا ہے اس کے بعد مارکیٹس کا ہے اس کے بعد ٹریڈز کا ہے پھر فیوچرز کا ہے اور اس کے بعد پھر والٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ سارے اپشن ہمارے پاس اویلبل ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس بائنینس کا نہیں آ رہا تو آپ نے ٹاپ لیفٹ کارنر جو ہے اوپر والی لیفٹ سائٹ سے یہ جہاں پہ بندہ سا بنا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے یہ آپ کے پاس بائنینس لائٹ سب سے اوپر اپشن آ رہا ہے بائنینس لائٹ کا اور پرو کا جہاں سے یہ اگر آپ کا اپشن آ آن ہوگا تو آپ کو پہلے سٹارٹ میں جب آپ فرس ٹائم لاغن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایڈوانس یعنی پرو ورجن پہ لے جانا ہے اس پرنینس لائٹ والے اپشن کو آپ نے آف کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو آف کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن سارے آ جائیں گے ہوم مارکٹس ٹریڈز فیوچر والٹ تو یہ ہوم انٹرفیس ہے جہاں پہ ہم کو کچھ دکھا رہا ہے کہ یہ بی ٹی سی کی پرائس یہ چل رہی ہے بین بی کی یہ چل رہی ہے ایتریم کی پرائس یہ چل رہی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہارٹ جو آپشن آویلبل ہے ہمارے پاس اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہارٹ کوئنز کے بارے میں ڈیٹیلز دے رہا ہوتا ہے ہارٹ کوئنز سے مراجعہ ہے کہ بیننس ایکچینج پہ جو زیادہ سرچ ہو رہے ہیں کوئنز اور وہ والے کوئنز کے لیسٹ ہم کو یہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ سارے کوئن ہارٹ لسٹ میں ہیں کہ مطلب ان پہ لوگ سے زیادہ سرچ کر رہے ہیں اس سے نیکسٹ آپشن جو آتا ہے وہ آتا ہے گینرز کا گینرز کے آپشن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سارے کوئنز جو کرین نظر آئیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کوئنز پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتنا پمپ لے چکے ہیں اتنی ان کی پرائیس اوپر جا چکی ہے یہ پہلے نمبر پر کی این سی آپ دیکھیں گے اس کی چوبیس پرسٹ آپ چلی گئی یہ طرح نیچے آپ دیکھیں گے ای پی ایس وغیرہ یہ سارے جو ہے نا اتنی انہوں نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اتنا انہوں نے پمپ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپشن آتا ہے لوزر کا لوزر کے آپشن میں وہ کوئن آپ کو نظر آئیں گے جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈراب ہوئے ہیں جن کی اکیمٹ ڈاؤن آئی ہے فور آور والیم اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ان کوئنز پہ جتنی جتنی اماؤنٹ کی ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ ساری والیم یو ایس ڈی ٹی دکھا رہا ہے جیسے بی ٹی سی پہ ون پائنٹ سیون فور بلین کی ٹریڈنگ ہوئی ہے ایتھریم پہ جو ہے وہ ون پائنٹ فائی فور اسی طرح یہ نیچے سو آن یہ دکھا رہا ہے کہ یہ ٹاپ وہ کوئنس ہیں جن پہ زیادہ والیم آ رہا ہے جن پہ زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن آتا ہے مارکیٹس کا مارکیٹس کے آپشن میں سب سے پہلے فیورٹ فیورٹیز آتا ہے فیورٹیز میں آپ نے وہ کوئن جو سارے فیورٹ کی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں جیسے اور اس کے علاوہ سپارٹ ہے اس کے بعد آپشن سپارٹ ریڈ میں آپ کو وہ سارے کوئنس نظر آئیں گے جو اس پیننس ایکسچینج پہ ٹریڈنگ کے لیے یہ بہت لمبی لیسٹ ہے یہاں سے آپ کوئی بھی کوئنس لکھ کر کے اس میں آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فیوچر اور زون کا آپشن ہے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کس کس کیٹاگری کے کوئنس ہیں ڈیفی کے کوئنس ہیں پروف اپ سٹیک کے کوئنس ہیں انویشن کے ہیں ٹھیک ہے لیئر ون لیئر ٹو ایٹی ایف گیمنگ انٹی ہے این ایف ٹی لانچ پیٹ یہ ساری چیزیں یہ مختلف کیٹاگریز کے حساب سے یہ آپ کو کوئنس دکھا رہے ہیں جس کے بعد پرینڈز نیکسٹ جو آپشن آتا ہے وہ ہے ٹریڈز کا ٹھیک ہے ٹریڈز پہ جب آپ آتے ہیں تو یہ آپ کا سارا کام یہاں پہ ہوگا یہاں ہی پہ آپ نے ٹریڈز میں ہی آکے سارے کوئن جو ہیں جو ٹریڈ آپ نے کرنی ہے وہ یہی پہ آکے کرنی ہے یہی پہ سیل کرنا ہے یہی پہ بائی کرنا ہے یہ سارا سین آپ نے یہی پہ کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹریڈز پہ ہیں تو اوپر آپ کو ایک اپشن دکھائی دے رہا ہے سپاٹ کا جو ہائلائٹ ہوا ہے ابھی اس کے سامنے مارچن کا ہے فیئٹ کا اور پی ٹو پی ہم نے سپاٹ ٹریڈنگ ہی کرنی ہے تو ہم سپاٹ ٹریڈ کو ہی سلیکٹ کریں گے یہاں پہ اس کے بعد اس کے نیچے اپشن آ رہا ہے کین سی یو ایس ڈی ٹی لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ جب کلک کریں گے سامنے یہ سرچ بار آجے گی یہاں پہ آپ ٹائپ کر کے کوئی بھی کوئن جس میں آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سرچ کر جاتے ہیں فار اگزمپل میں کہتا ہوں کہ میں ابھی تیٹا کوئن جو انہیں اس میں ٹریڈ لوں گا یہاں سے میں تیٹا سلیکٹ کر لوں گا تیٹا یو ایس ڈی ٹی ٹی ٹھیک ہے یہ مختلف پیر اس کے اویل بیل ہے مارکیٹ میں بنینس ایکسچینج پہ اس کے مختلف پیر ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس ہم پی ٹو پی سے یو ایس ڈی ٹی بائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگر یو ایس ڈی ٹی پڑھا ہے تو ہم اس کو یو ایس ڈی ٹی کے ساتھ بھی خ بی این بی پڑھا ہے تو اس سے بھی ہم اس کو حرید سکتی ہیں بی ٹی سی ایتیری ایم یورو جو بھی کچھ ہمارے پاس پڑا ہوگا é بیننس پہ یہ جو اس کے پیر نظر آرہے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے تو ہم اس کے بدلے میں یہ تیٹا کوئن کو خرید سکتے ہیں ہمارے پاس فی لال یو ایس ڈی ٹی پڑھے ہیں تو ہم یو ایس ڈی ٹی پیر ہی سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ ہ ہمارے پاس option آ جائیں گے اب اس کے بعد نیچے option یہ buy کا option آ رہا ہے یہ sell کا option آ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو buy کرنے تو ہم buy پہ جائیں گے یہاں سے یہ market پہ select ہے تو ہم اس کو market پہ بھی select کر کے لے سکتے ہیں market پہ اگر رکھیں گے ہم تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ابھی جو current price اس کی چل رہی ہے جو بھی price اس کی چل رہی ہوگی آپ اگر market کو select کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو buy کریں گے تو ابھی کے rate پہ یہ buy ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ limit پہ select کریں گے limit پہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا wait کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ 3.44 پہ بھی چل رہا ہے تو جیسے اس کا rate 3.40 پہ آئے یا 3.43 پہ آئے تو ہم اس کو buy کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں for example آپ کو مثال دینے کے لیے یہاں پہ ایک 3.43 کا ایک limit order یہاں پہ لگاتا ہوں یہاں پہ آپ نے وہ amount اس پہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور پہ نیچے total USDT میں آپ نے price لکھ دی نہیں جتنی ڈالر آپ اس پہ invest کر رہا چاہتے ہیں میں اس وقت میرے پاس 15 ڈالر پڑے ہوئے تو میں 10 ڈالر کا اس کو خرید ساؤں ٹھیک ہے کم سے کم آپ finance exchange پہ 10 ڈالر کا خرید سکتے ہیں کوئن اور 10 ڈالر کا ہی بیج سکتے ہیں جیسے ابھی میں اس کو 10 ڈالر کا حرید لوں گا تو اگر اس کی price نیچے آ جاتی ہے تو جب تک یہ 10 ڈالر سے اوپر نہیں جائے گا تو میں اس کو sell نہیں کر سکوں گا کم سے کم جو ہے نا اس کو میں sell تب ہی کر سکوں گا جب اس کی price 10 ڈالر سے اوپر ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس کو 10 کی بجائے 11 ڈالر کا بائے کریں گے کیونکہ ہر دفعہ جب ہم کوئی بھی coin جہاں پہ بائے کرتے ہیں تو finance exchange جو ہے نا اس میں سے fee cut کرتی ہے ٹھیک ہے total USDT ہم جہاں پہ جتنے بھی enter کرتے ہیں اس میں سے finance exchange نے اپنی کچھ fee cut کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے wallet میں اتنے coin جو ہے نا وہ transfer کر دیتے ہیں جتنے ہمارے بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم limit order لگا رہے ہیں 3.43 پہ اس کو ہم 11 ڈالر کا لے رہے ہیں بائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس open orders میں یہ ہمارا order place ہو گیا جیسے اس کی price 3.43 پہ آئے گی تو جو ہے نا خرید لے گی exchange اس کو ہمارے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے funds کا option ہے funds کے option میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ نے coin خرید کے رکھے ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اس کو نظر آ رہے ہوں گے جو آپ نے خرید کے رکھے ہوں گے جیسے یہ ٹیٹا میں نے پہلے بھی خرید کے رکھا ہوا تھا ون انچ سوشی او یہ سارے میں نے خرید کے رکھے ہوئے تو یہ اس طرح آپ کو جب آپ نے خرید لی یہ ہوں گے کافی سارے coins تو یہ اس طرح آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب اس کے بعد for example ہم عظیم کرتے ہیں کہ اس کی price نیچے آئی اور اس نے یہ ہمارا limit order اٹھا لیا اور اس کے بعد یہ funds میں یہی سمجھ لیں کہ آپ یہ ابھی ہمارے پاس ہم نے اس کو خرید لیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائیس جو ہے وہ 3.50 پہ چلی گئی تو ہم اب اب ہم نے اب ہم نے اس کو sell کرنا ہے تو ہم sell کے button پہ جائیں گے یہاں پہ جو ہے نا اس کو ہم market رکھیں گے اگر تو وہ جو current اس time پہ چل رہا ہوگا جب ہم اس کو بیچ رہے ہوں گے اسی rate پہ یہ sell ہو جائے گا لیکن ابھی rate وہاں پہ نہیں گیا تو ہم اس کا rate بھی لگا سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی price 3.50 پہ جائے تو یہ 100% theta ہمارا جو ہے نا وہ sell ہو جائے جیسے ہی ہم یہاں پہ sell کا button دبائیں گے تو جس طرح ہمارا buying کا order لگا تھا اسی طرح ہمارا sell کا بھی order لگ جائے گا لیکن sell کا order اس time پہ لگے گا ہمارا جو buy order ہے وہ trigger ہو چکا ہوگا اس کے بعد پھر ہم اس کو sell order بھی اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی price پہ جب اس کی value جائے اتنی آپ جائے تو یہ وہاں پہ جا کے automatically sell ہو جائے ٹھیک ہے یہ سمپل سا طریقہ تھا buy اور sell کا limit order اور market order آپ کو لگانا میں نے سکھا دیا نیکس اس کے جو دو option ہیں stop limit اور OCO ان کے بارے میں detail ویڈیو تھوڑی بناوں گا میں کیونکہ یہ تھوڑی سی different چیز ہے تو اس کے علاوہ اس کے ان کے بارے میں میں ایک dedicated الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو پوری detail ان کی ساری میں بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا طریقہ تھا کس طرح ہم نے buy کرنے اور کس طرح ہم نے sell کرنے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی یہ ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال باقی ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے سوال کا جواب اگر کمیٹ سیکشن میں دے سکتا ہوا تو وہیں پہ دے دوں گا روڑت ہوگی تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ